اگر کرونا وائرس سے تمام انسان ختم ہو جاتے تو یہ دنیا دکھنے میں کیسی ہوتی دوستو جس طرح ایک شرارتی بچہ اپنے ہی گھر میں توڑ پوڑ شروع کر دے اور وہ کسی کی بات نہ مانے پھر گھر والے ہی اسے دھمکی دیتے ہیں کہ اگر اس نے مزید یہ کام کیا تو اسے کمرے میں بند کر دیا جائے گا یا اسے سزا دی جائے گی کچھ ایسا ہی قدرت نے لوک ڈاؤن میں انسانوں کے ساتھ بھی کیا جب سبی کو اپنے گھروں میں بند کر کے زمین کو کچھ دیر تک سانس لینے کا موقع دیا لیکن اس سے زمین ویران ہو گئی شہروں کے سنسان ہونے کی وجہ سے انسانوں کے اس بات کا پتہ چلا انسان ہی دنیا کی رونکے ہیں اگر انسان ہی ختم ہو جائیں تو یہ دنیا کیسی تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے منظر دکھانے والے ہیں جہاں سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر انسان اس دنیا سے ختم ہو جائیں تو دنیا دیکھنے میں کیسی ہوگی اگر دنیا میں ہر انسان کو کرونا ہو جاتا لوک ڈاؤن بھی کام نہ آتا کوئی بھی انسان چاہ کر بھی کچھ نہ کر پاتا اور کرونا کی وجہ سے سب مر جاتے تو سب سے پہلے اس دنیا میں سے اس شہر کا خاتمہ ہوتا یہ چین کا وہی شہر ہے جہاں سے کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوا تھا یعنی یہ وہان شہر ہے وہان شہر کے بعد چین کے باقی لوگوں کی باری آتی اور پھر آجتہ آجتہ یہ پوری دنیا میں پھیل جاتا اس میں سب سے پہلے چینیوں کا خاتمہ ہوتا اور یہ خبر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی کیونکہ یہ باقی لوگوں کے لیے بھی موت کا ایک اعلان ہوتا جمین پر قیامت کا اعلان ہو جاتا اور کئی لوگ تو خوف سے پہلے ہی مر جاتے کرونا میں اگر سارے انسان ختم ہو جاتے تو انسان جو چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر گیا تھا دنیا میں وہی چیزیں سب سے زیادہ متاثر ہوتی مثلا انسان اگر دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا تو دنیا اندیرے میں ڈوبنا شروع ہو جاتی دنیا کے ہر شہر گاؤں میں اندیرہ چھا جاتا اور بجلی وغیرہ بھی سب بند ہو جاتی لیکن دنیا میں بجلی کا خاتمہ ہوتے تک کئی ہفتے یا کئی مہینے تک لگ جاتے لیکن یہ سولر پینل شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم تک چلتے رہتے لیکن اس کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی کچھ عرصے کے بعد بند ہو جاتے اور زمین مکمل اندھیرے میں ڈوب جاتی اور فلک پر چمچماتے ترے زمین سے اور زیادہ خوبصورت اور چمکدار نظر آتے لیکن ان کے نظارے دیکھنے والا کوئی نہ ہوتا کوئی نہ ہوتا راتوں کو لکڑیاں جلا کر زمین پر روشنی کرنے والا کوئی نہ ہوتا ان امارتوں کو پھر سے روشن کرنے والا وہ سب اجادات جو انسان کر کے چلا گیا سب کی سب بے فائدہ ہو جاتی جہاز ائرپورٹس میں ہی کھڑے رہتے انسان کے ایشو ارام کی ہر چیز کوڑا دان کی طرح بن جاتی ساری دولت جو انسان نے جمع کی تھی وہ بینکوں میں ہی پڑی رہ جاتی یہاں وہاں پڑی رہ جاتی جہاں انسان چپا کر گیا تھا دنیا کے ختم ہو جانے کے چار سے پانچ آفتوں کے بعد خوفناک دماغیں شروع ہو جاتے اور یہ دماغیں دنیا کے بنائے ایٹوی پلانٹ کے پھٹنے سے ہوتے اور سب سے زیادہ دماغیں یو ایس اے امریکہ میں ہوتے اور وہ مسنوی سیارے جو انسان نے آسمان پر بھیجے تھے وہ گرنے سے ایک اور جنگ کا سما بن جاتا انسانوں کے اس دنیا سے جانے کے ایک صدی کے بعد وہ ڈیم جو انسانوں نے پانی کو روکنے کے لیے بنائے تھے وہ بھی اب ٹوٹنا شروع ہو جاتے اور انسانی اعجادات آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی دوستو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ